نصیبوں والی میں امجد اور طائرہ کی شادی تو ہو جاتی ہے اور امجد کی ماں زرتاج طائرہ کی ماں فضیلت سے یہ شرط رکھتی ہے کہ وہ بارات والے دن ہی اپنے مکان کی فائل اس کے حوالے کر دے گی لیکن فضیلت نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا ہے اور اس بات پر زرتاج کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ طائرہ کے پاس آتی ہے اور طائرہ سے یہی کہتی ہے کہ ابھی فون کرو اپنی ماں کو کہ وہ مکان کی فائلیں میرے حوالے کر دے طائرہ بہت زیادہ مجبور ہوتی ہے اور اوپر سے امجد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے زرتاج کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اور اس کی جو بیٹی ہے زرتاج کی رہت وہ اپنی ماں سے یہی کہتی ہے کہ اب وہ فائل کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتی اور وہ مکان بھی ہمیں کبھی نہیں ملے گا لیکن زرتاج یہاں پر یہی کہتی ہے کہ میں ان کو اتنا زیادہ مجبور کر دوں گی اور طائرہ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ اس کی ماں مجبور ہو کر وہ فائل میرے حوالے کر دے گی دیکھنا ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں ادھر آلیہ جو کہ امجد سے محبت کرتی ہے اور امجد سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن امجد کی شادی تو طائرہ کے ساتھ ہو گئی ہے اور آلیہ کے ساتھ نہیں ہوئی تو آلیہ جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہوتی ہے اس وجہ سے آلیہ کی ماں جو ہے وہ آلیہ کو سمجھاتی ہے اور آلیہ سے یہی کہتی ہے کہ تمہیں امجد کو بھولنا ہوگا لیکن آلیہ جو ہے وہ اپنی ماں سے یہی کہتی ہے ہو گئی ہے اس کے دل میں اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ امجد کو فون آئے گا کہ آلیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے شاید وہ اس نے خودکوشی کی کوشش کی ہو امجد بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ادھر آہ تائرہ کی ماں فضیلت جو کہ ناشتہ لے کر آنا چاہتی تھی آہ تائرہ لوگوں کے آہ تائرہ کے لیے لیکن زرطات جو ہے وہ فون کر کے منع کر دیتی ہے اور جو آہ تائرہ کا باپ ہوتا ہے اختر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کے بعد تائرہ کے ماں باپ بھی آ جائیں گے تائرہ کو لینے کے لیے یہاں سے ناشتہ تو زرطات نے لانے سے منع کر دی ہوتا ہے لیکن شام کے وقت جب یہ آتے ہیں تو یہاں پر تائرہ بھی کھڑی ہوتی ہے امجد بھی ہوتا ہے زرطات بھی ہوتی ہے اور تائرہ کے ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں ایسے میں امجد کو فون آتا ہے کہ آلیہ کی حالت تشویشناک ہے اور وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے امجد کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا اور یہی پوچھے گا کہ کون سے ہسپیٹل میں ہے میں ابھی آ رہا ہوں اور تائرہ بھی جب یہ بات سنیں گی تو کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اس کے بعد امجد اور جو آلیہ کی ماں ہیں وہ ہسپیٹل میں موجود ہوں گے تو ڈاکٹر سے امجد کی بات ہوگی اور ڈاکٹر جو ہے وہ آلیہ کی طبیعت کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھے گا کہ آپ اس کی طبیعت کیسی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ آمجد کو یہی کہے گی کہ میں کوئی بات بھی آپ لوگوں سے نہیں چھپا ہوں گی تو یہاں پر آلیہ کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور وہ ڈاکٹر سے پوچھے گی کہ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو میری بیٹی زندہ تو ہے نا تو یہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرے گی اور یہی کہے گی کہ پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے اور یہ پولیس کا کیس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آلیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا اس نے بدل ہو کر کیونکہ امجد کی تو شادی ہو چکی ہے طائرہ کے ساتھ اور اس نے خودکوشی کی کوشش کی ہے اور کیا وہ بچ پائی گی آگے نہیں اور ادھر طائرہ کے ساتھ اب زرداش کیا کرنے والی ہے کیونکہ شادی کے پہلی رات ہی اس نے طائرہ کے ساتھ آ کر اس طرح کی باتیں کی ہوتی ہیں اور دوسرے دن صبح کے وقت جب وہ امجد اور طائرہ کو ناشتہ کے لیے بلاتی ہے کیونکہ اس نے خود بازار سے ناشتہ لے کر آ گئی ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں ان کو شرمندہ کر کے رہوں گی طائرہ کی جو ماں باپ ہیں ان کو شرمندہ کر کے رہوں گی اور طائرہ کو بھی اور پہلے دن سے ہی میں اس کے ساتھ ایسا سلو کروں گی کہ وہ میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکے گی تو جب بھولانے کے لیے جاتی ہے امجد اور طائرہ کو دروازہ نوک کیے بغیر اندر چلی جاتی ہے تو طائرہ بھی چونکہ رات کو زرداش نے طائرہ کے ساتھ ایسی باتیں کی ہوتی ہیں کہ طائرہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ساس قسم کی عورت ہے تو وہ بھی اپنے ساس زرداش سے یہی کہتی ہے کہ آپ کو دروازہ نوک کر کیانا چاہیے تھا اور ویسے بھی غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں امید ہے آپ آئندہ یہ غلطی نہیں دورائیں گے اور امجد بھی اپنی بیوی کا یہ اس موقع پر ساتھ دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اپنی ماں سے کہ آپ کو دروازہ نوک کر کیانا چاہیے تھا اس بات پر زرداش کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے بھی ناراض ہو جاتی ہے اور بیٹے کو بھی خوب باتیں سناتی ہے اور بہو کو بھی اور یہی کہتی ہے کہ ایک ہی رات میں بہو نے تمہیں اپنی مٹھی میں کر دیا ہے اور باہر جا کر اپنے بیٹی رہت سے بھی اسی بات کا ذکر کرتی ہے کہ پہلی ہی راتیں جو ہے امجد میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس نے پتہ نہیں کیا گول کر پلا دیا ہے اپنے شہر کو اور جو رہت ہے وہ اپنی ماں سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی وہ فائل تو اب ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی اوپر سے امجد آ جاتا ہے اور امجد یہ بات سن لیتا ہے اور اپنی ماں زرداش سے کہتا ہے کہ رہت کونسی فائل کی بات کر رہی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا جو زرداش ہے وہ اپنے بیٹے امجد کو بتاتی ہے اس مکان کے بارے میں اور اس شرط کے بارے میں جو کہ تائرہ کی ماں نے کی ہوتی ہے زرداش کے ساتھ کہ بیٹی کی جو بارات ہے اس کے ساتھ ہی وہ مکان جو ہے وہ ان کے حوالے کر دے گی تو ڈرامے میں کونسی انٹرسٹنگ سینز آتے ہیں جاننے کے لیے دیکھتے رہے گی ڈرامہ سیریل نسیب انوالی